ویلکم بیک اور اب کچھ بات انٹرنیشنل سٹاک مارکٹ کی یو ایس مارکٹ کی بات کریں گے سب سے پہلے اور یو ایس مارکٹ کا احوال آپ کے سامنے رکھیں دو انڈکس جو ہے ٹوینٹی ون تھاؤزن ایٹ ون ٹو پہ رہا جس میں ایٹی سیون پوائنٹ کا نیگٹیف چینج ہم نے دیکھا ایس ان پی فائف ہنڈریڈ ٹو تھاؤزن فور فور پہ ہے جس میں ایٹ پوائنٹ فور سیون کا ریٹ یہ نیگٹیف ہے نیازڈک انڈکس جو ہے سکس تھاؤزن ٹو سیونٹی ایٹ پہ ہے نائنٹین پوائنٹ سیون کا ریٹ نیگٹیف اس ویل گلوبل دو جو ہے ٹو تھاؤزن ایٹ ٹو ٹو پہ ہے اور سیو دو پوائنٹ سیون کا ریٹ جو کہ مضبط اور پوزیٹیف ہے یہ تو انڈکس آپ کو بتا دیا ہم نے آپ کمیوریٹیز کی بات کریں تو گولد جو ہے ون تھاؤزن ٹو نائنٹی سیو پوائنٹ سیرو پہ ہے اور ون پوائنٹ سیرو کا ریٹ نیگٹیف اس ویل آئیل جو ہے ڈالر فورٹی ایٹ پوائنٹ سیون پر بیرل پہ ہے جس میں سیرو پوائنٹ سیرو فور کا ریٹ نیگٹیف ہے یو ایس مارکٹ کے انڈکس نیگٹیف ہے یورپین م مارکٹ ایفٹی ایسی ہننویٹ جو ہے سیون تھاوزن تیو پہ ہے زیروں پئی سیuan ہنویٹی ایوٹ نیکیٹو ٹو فٹی نیکیٹیو ہے 55015.47 نیکیٹیو ہے فٹس ای می بی ٹھوین grow ہےumuz ہے ایسی و آی بی ٹائیہ و نیکیٹیو کے نیکیٹیو ہے این بی ٹھوین پر آئین پوتیamentalی نیکیٹیو ہے انڈیکس گ Buzen پیر دینا ہاتھ لہن گیٹیو ہے اس پر بات کریں گے نیکیٹیو ہے انڈیکس берمی مارکٹ خاصی نگیٹیو ریزی فالائے اس پر بات کرنے کے لیے ادنان صاحب ہمیں ایسا سٹوڈیوز میں موجود ہیں ادنان صاحب یو ایس مارکٹ کے ایڈکس نیگٹیف ہیں کیا وجہات ہے یو ایس مارکٹ کی یو ایس کا تو یہ ہے کہ اتنا اس سچ اتنی کوئی گراوٹ ابھی نہیں آئی ہے اگر ہم لاسٹ جو ہے کل کی کال دیکھیں تو ٹرمپ نے ان کا بیان دیا ہے کہ اگر وہ ڈیٹ کیونکہ ان کی ڈیٹ سیلنگ کا ایشو برا رہتا ہے ان کے ڈیٹس جو ہے وہ ایکسپینڈیچرز میٹ ہو جاتے ہیں ان کی ایک لیمیٹ ہو دیا ڈیٹ سیلنگ کی وہ اب سپٹیمبر کے اینڈ میں جو ایکسپائر ہو رہی ہے ان کو دوبارہ اگریڈیل ری اگریمنٹ کرنا پڑے گا اور اس کو جو ہے دو سے تین ٹریلین ڈالر کے اراؤنڈ جو ہے وہ اس کو ریس کرنا پڑے گا تو اب انہوں نے کل ایک خیر ان کی طرف سے تو ایسے بیان آتے ہیں ان کی طرف سے کل ایک بیان ایسا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اس کو ڈیٹ سیلنگ کو اگریمنٹ کو فائنلائز نہیں کروں گا انٹل اور انلیس جو ان کی میکسی کو پہ ان کو وال بنانی ہے کہ جو ہے کانگرس اس کو اپروف کرے کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ فنڈنگ ہم اپنے پاس سے بھی کر کے ان سے لے سکتے ہیں تو وہ اس کے اوپر جو ہے کافی کرٹیزم کرٹیزم فیس کیا ہے انہوں نے جو ہے اور آل وہاں پہ بڑے بڑے انویسٹرز ہیں پلس جو ان کے خود کے پارٹی کے بھی لوگ انہوں نے کافی کرٹیزز کی ہے کہ یہ جو ہے بیان دینا اور یہ اس طرح کی حرکت کرنا جو ہے بہت نیگیٹیو ہو جائے گا انپاپل جو ہے یہ چیز ہو جائے گی اگر یہ گورنمنٹ شٹ ڈاؤن ہو جاتی کیونکہ گورنمنٹ شٹ ڈاؤن وہاں پہ ہونے کا مطلب ہے جتنے بھی بینیفیٹس ہیں جتنے بھی گورنمنٹ کے ادارے ہیں وہ سارے بند ہو جائیں گے کام کرنا روک دیتے ہیں کیونکہ ان کا تو ایسا ہوتا ہے کہ جہاں ان کا ایک ٹائم لین ہے ان کی اگر اس ٹائم لین کے اندر اندر اگر یہ ڈیٹ سیلنگ کے ایشو نہیں ہوا تو گورنمنٹ جو ہے ورکنگ کرنا سٹاپ کر دے گی تو اور آل وہاں پہ کیاوس ہو جائے گا اور وہاں پہ بہت پرابلم آ جائے گا تو یہ ہے کہ یہ چیز انپاپلر ہوگی ان کو کہا ہے لیکن خیر اگر ہم ایسا کہیں کہ وہ ان کی طرف سے ایسے بیان ایکسپیکٹیڈ ہوتے ہیں وہ آپ نے دیکھا ہے پاس میں کیسے ایکسپیکٹیڈ ہوتی ہیں چیزیں لیکن یہ کتنی ریالیٹی ہوگی یہ تو ہم آنے والے وقتوں میں ہی دیکھیں ادنان صاحب کموڈیٹیز کیا روح اختیار کر رہی ہیں ہم کوئی زیادہ سرج نہیں دیکھ رہے آئل میں بھی گول میں بھی کیا ٹیک ٹیکس یوز کیا رہے ہیں انٹرنیشنل مارکٹ میں آئل کے حوالے سے دیکھیں کہ تھوڑی سی مارکٹ جو ہے وہ رینج ٹریڈنگ بہت چل رہی ہے فورٹی سیون سے تقریباً فورٹی آئین ففٹی کے راؤں جو ہے رینج ٹریڈنگ ایک آئل میں جو ہے بن چکی ہے ایک تو دو تین ریزن یہ ہے کہ آگے چل کے جو ہے سعودی عرب جو ہے وہ کافی کوششوں میں لگاوا ہے کہ آگے جو ہے آنے والے اس میں وقتوں میں آئل پریسز جو ہے وہ رائز کر جائیں اس کے لئے وہ جو انہوں نے لازٹ ٹائم آئل پروڈکشن کٹ کی تھی اوورال اوپیک نے اس پہ کافی کمپلائنس میں لگاوا ہے کافی جو ہے عراق سے پروبلم آ رہا تھا کمپلائنس میں اب لی بیا اور نائجیریہ بھی ہے ان کو بھی وہ سٹریٹ مطلب وہ کرنا چاہا ہے کہ آپ کی بھی پروڈکشن کی اتنی لیمٹ ہونی چاہیے پلس رشیا کے ساتھ بھی وہ کافی لگاوا ہے کہ کسی بھی طریقے سے کوشش ہے کہ پریسز جو ہیں وہ سٹیبل ہو جائیں اب بہت زیادہ نیچے نہ جائیں اور جو ہے ففٹی ففٹی فائی مطلب ففٹی سے اب آف چلی جائیں پرائیسز اور اس کے لیے وہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آگے چل کے ایک دو پرابلمز آنے ہے کہ پولٹے کے لیے اگر دیکھیں ایران کے اوپر کچھ چانسز ہیں کہ اکٹوبر میں ٹرمپ کا جو ہے ان کی بھی پولیسی ری وزٹ کریں گے تو ایکسپیکٹڈ ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ وہ پابندی نہ لگا دیں ان کے پر کیونکہ ان کا بھروسہ نے اگر وہ کچھ چھوڑی موٹی ہے سینکشنز لگاتے ہیں تو آئیل پرائیسز پر امپیک پر سکتا ہے اور وہاں پہ ان کا ڈیٹ کبر آئیشو چلے ہیں ان کا ڈیٹ اتنا بڑھ گیا ہے کہ وہ اکٹوبر میں سننے میں آ رہا ہے وہ تقریباً بینکرپٹ ہو جائے گا اگر وہ بینکرپٹ کی طرف جاتا ہے تو یہ بھی ایک آئیل کے لیے پوزیٹیو نیوز ہوگی جو آئیل بڑھ سکتے کیونکہ وہاں سے سپلائی اور آل بالکل ہی روپ جائے گی ٹھیک ہے جی جیکسن جو ہول ہیں جیکسن سن ہول ہیں سینٹرل بینکر سے میٹنگ کی ہے گول کی کموڈیٹیز کو کتنا سپورٹ رہے گا جس پورے ہفتے ہم نے ان کی مویمنٹ کو ووچ کر رہے ہیں کہ کموڈیٹی گول کیا کر بات کر رہے ہیں ان کی میٹنگ سے جس طرح سے یہ پیشترف دے رہے ہیں تمام طرح سٹیک ہولڈر سے آفیشل میٹنگز کنڈاک کر رہے ہیں ڈیفرنٹ لوگوں سے وہاں دیو تھنک ہے کیا اس کے نتائجوں گے یہ تو دیکھیں ہر سال ہوتی یہ جیکسن ہول جس میں تقریباً یورپین امریکنز اینڈ پلس بڑی بڑی اکانومیز کی جو میجر پولیسی میکرز ہیں جو آپ وہ آتے ہیں کانفرنس ہوتی ہے بسکلی اس میں وہ آگے آنے والے اپنے فیوچر کے انیلسس کرتے ہیں پریڈکشنز دیتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہے اور پلس لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ یہ ان کی کچھ جو ہے وہ کانفرنس سے یہ اندازہ ہو جائے گا کہ آگے ان کی پولیسی کیا رہتی ہے تو اس کو کافی لوگ جو ہے وچ کرتے ہیں کیونک کافی اس میں لوگ سینٹرل بینکس پیشلی یورپ کا ان پلس یو ایس کے سینٹرل بینکر سے کافی جو ہے وہ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کہ آگے آنے والے وہ فیوچر کے بارے میں مطلب یہ بتاتے ہیں کہ آگے ان کو کیا لگتی ہے ان کی جو ہے مارکٹ کیا لگتی ہے پلس ان کے حوالے سے پولیسی کیا رہ سکتی ہے جو اسپیشلی کرنسی کے حوالے سے تو یہ کانفرنس تو بڑی امپورٹنٹ ہے رائٹ نو کرنسی کے حوالے سے بھی پلس اوورال جو زہا تر تو کرنس اس کے لئے بہت امپورٹن ہے کیونکہ اس پہ بہت امپیکٹ کرے گی اگر کوئی یورپ کی طرف سے پولیسی میں کوئی چینج نظر آتے کیونکہ ان کی مانیٹری پولیسی بہت ایس کی طرف ہے اور ان کو ابھی فائدہ بھی ہو رہا ہے اسے لیکن اس کی وجہ سے ان کا ہی کرنسی بہت جو ہے سراغ ہو گئی ہے جس پہ ان کو کنسرن ہے تو آگے چانسز ہے کہ تھوڑی سی مانیٹری ٹائٹننگ کی طرف یہ لوگ آئیں گے جس کی وجہ سے اس کو پول بیک کروائیں گے کسی بھی طریقے سے ان انفلیشن کی مطلب کسی بھی صورت میں ان کو کرنسی اتنی ہیوی ان کی ہو گئی ہے ان کی اوپر چلی گئی کہ ان کے لئے کرنسی اب ایشو ہو سکتی ہے تو یہ چیز روک سکتی ہے پلس ڈالر جو ہے وہ ویکنڈ ہوا ہے ڈالر کا تو ویکنس میں جو آپ ایک دو میجر یہ رول ایک تو ان کے ٹرمپ کے بھی بڑے ایشو وہاں پہ انٹرنل بھی چلنا ہے ان کوئریز وگر آپ نے سنا ہے کہ چل نہیں ہے اور پلس ان کے کچھ ایسے ایسی اقدامات ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ڈ سیف ہیونٹ بنا چکے تھے تو اب وہ در سے فوکس شفٹ کر رہے ہیں لوگ اپنا ادنان صاحب گورنمنٹ شٹ ڈاؤن کرنے کے ٹرمپ نے جو تھریٹ دی گیا ہے اس پہ ایشو مارکٹ کا بھی کیا ایمپیکٹ دیکھ رہے ہیں وال سٹریٹ پر بھی آپ نے دیکھا ایک ریاکشنز آیا جس طرح سے ہم نے کلائم ہوتے بھی دیکھا وہ دو وہ دیو تنک کہ جو موسٹ ایشو مارکٹس ہیں ان کا کیا ریسپونس ہوگا اس اس سٹیٹمنٹ کے بعد دیکھیں ڈالر جونز کو اگر ہم د دیکھیں تو وہ تو ویسے ہی بہت زیادہ اور کافی جو ہے سٹس کر چکی ہے جس میں میجر کرنس میجر کریکشن جو ایسپیکٹڈ ہے کافی لوگ اس میں کر بھی رہے ہیں کہ کریکشن آ سکتی ہے اب وہ ابھی فیلال رائٹ ناو نہیں لگتی اور ابھی دیکھیں یہ ڈیٹ سیلنگ کا جو ایشو ہے آئی تنک کہ یہ ٹرمپ کے ساتھ ویسے ہی انٹرنل اتنے سارے ایشوز ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ اگر ایشو یہ والا بھی کریٹ کر دیتے ہیں تو آپ نے شاید دیکھا ہوگا دو 2011 میں واما کے ٹائم پہ بھی کچھ ہوا تھا آخری اخری وقتوں میں جو ہے یہ ڈیٹ سیلنگ کے اوپر ایگریمنٹ ہوا تھا جس کے اوپر جو ہے اور آل انٹرنیشنل مارکٹس میں جو ہے بہت بہت پرابلم آ گیا تھا پلس گولڈ بر گیا تھا کرنسیز ڈی ویلیو اچھے خاصی ڈالر نیچے چلا گیا تھا سٹاک مارکٹ پہ امپیکٹ پڑا تھا تو آئی مجھے نہیں لگتا کہ یہ دوارہ چیز ہمیں دیکھنے کو ملے گی تو یہ ہو سکتا ہے کہ پ انڈیا کی مارکٹ کا بتائے گا گولڈ بہت زیادہ پرچیز کر دیا ڈبل لنبرز پہ گولڈ انہوں نے کموریٹی پر کام کیا ہے پتہ نہیں کچھ ان کی اپنے انسائٹس ایشوز ہوں گے وہ اپنی ٹوڈنگ دیکھ رہے ہیں سینسکس کا کیا رول ہے کس طریقے سے ان کی مارکٹ پرفارم کر رہی ہے دو یو تنگ کہ ان کی مارکٹ کو بھی کریکشن کی نید ہے یا مزید آپ اس میں جمپ آپ یا بیریش ٹرینڈ اور دیکھ رہے ہیں اگر ہم گولڈ کی آپ انڈیا کی حو چل رہی ہوتی انڈیکسنگ میں کہ کبھی جو ہے نمبر ون کنزیومنٹ چائنا رہتا ہے یا پھر انڈیا رہتا ہے تو ایکسپیکٹڈ انڈیا میں جو گولڈ کی امپورٹ ہے وہ تو ہمیشہ اسی سے چلتی بھی آ رہی ہے کیونکہ ان کے ریلیجیس لی بھی ان کو فالو کیا جاتا ہے اور دوسری چیز اگر آپ ان کے سینسکس کی بات کریں تو اور آل ریجن میں رائٹ نو بھی ٹریڈنگ اگر ان کی دیکھیں تو یہ اچھے ٹرینڈ پہ ٹریڈ ہو رہا ہے اگر ہم کریکشن کی بات کریں تو کریکشن تو دیکھیں ایشین جیسے ہی پاکستان میں ہمارے جو ہم کہتے تھے کہ پاکستان میں بھی جو کریکشن ففٹی رو فٹی تھی رہو دن کے قریب بہت زیادہ چلی گئی تھی ایکسپیکٹڈ تھی وہاں پہ بھی کریکشن تو یہاں پہ بھی کریکشن تو آگے چل کے ایکسپیکٹڈ ہے لیکن انڈیا کی مارکٹ جو ہے ایکانومی پلس جو ہے وہ سرچ کر رہی ہے وہ بھی ایک پین پوائنٹ آئے گا کہ اس کا بھی جب پیک ہو جائے گا تو وہاں پہ بھی آپ کریک امریکہ کی طرف امریکہ کا ان کے ساتھ کافی لگاؤ ہے تو وہ چانسز ہیں کہ یہ مارکٹ تھوڑی سین کی ابھی سٹیبل رہ گی آم انڈیا کی مارکٹ میں بھی کریکشن ایس سج نظر نہیں آتی آسٹریلین مارکٹ کا بتائیے گا ابھی ان کا ریسینڈی فیڈل بجٹ بھی آناس وہ آسٹریلیا کی مارکٹ کا کیا رول دیکھ رہے ہیں ایشین مارکٹ کے انڈیکس اور کاتگری میں آسٹریلیا کی مویمنٹ اور ان کی ایکنومی کی مویمنٹ کیا رہے گی آسٹریلیا کی اگر ہم گروت کی ب نہیں ہے نا ہوتنے برے ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں نیوٹرل ڈیٹا ہیں ان کے تو اگر ان کی بھی گروت جو ہے وہ کمپریٹیبلی جو ہے وہ نیوٹرل ہی رہنی ہے کوئی ایس سچ ان کو ایمپیکٹ نہیں پڑے گا اور پلس اگر ہم دیکھیں اور آل ایشین مارکٹ کی بات کریں تو ایشین مارکٹ اگر ہم آپ نے ابھی تھوڑے در پہلے کہا تھا ترمپ کی اس بیان کے بعد تو ایڈونٹ ٹھنک کے مطلب اتنا زیادہ ایمپیکٹ مطلب ہو سکتا ہے کہ ایک دن اس کا ایمپ چیز چاہیے ہوتی ہے تو ایک کریکشن چھوٹی سی آ سکتی ہے وہاں پہ ایشین مارکٹ میں اوورال اگر یہ کریکشن فیز گزر جائے گا پھر نیکسٹ اوورال جو ہے ایشین مارکٹ جو ہے اپنے ٹرینڈ کو فالو کریں گی ادنان صاحب چائنا کا کیا لگ رہا ہے شنگھائی ٹوکیو بیجنگ ہم نے یہ بھی دیکھا وہاں سے بھی خبریں آئیں ان کی ایک نامی کو بھی کوئی چیلنجز ہیں ابھی رائیٹ نا چائنا کی اگر ہم بات کریں چائنا کی جو ہے آپ مو چائنا کی درمیان جو ہیں ان کا سٹیٹمنٹ مجھے بہت امپریس کیا جو چائنا نے امپریس کیا اپنا سٹیٹمنٹ دے کر ٹریڈنگ ایکٹیوٹی کے حوالے سے وہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ پروبنگ جو چل کے ہے اور پلس ان کو جو سب سے زیادہ جو اس ریجن میں جاپان ان چائنا ان ساؤتھ کوریا کو جو فیکٹر جو چیلنجنگ ہے وہ نورتھ کوریا ہے اگر نورتھ کوریا کو سنبھال لیتے ہیں مطلب اسپیشلی چائنا کیونکہ چائنا کا اس کے اوپر انفلونس زیادہ ہے نورتھ کوریا کے حوالے سے اگر وہ تھوڑا سا اس کو کام ڈاؤن کرتے ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چینیز مارکٹ جو ہے جو چیلنج وہاں پہ سب سے بڑا چیلنج میجر چیلنج ہوئی ہے نورتھ کوریا کے کیونکہ آپ نے شاید دیکھا ہوا نورتھ کوریا کی سپورٹ میں جو ہے وہاں پہ یو ایس نے کچھ چینیز کمپنیز کے اوپر جو ہے وہ لگایا ہے سینکشنز لگائی ہیں تو یہ اگر وہ تو اتنا مطلب کوئی ایس سچ ان کا ریلیٹ نہیں کرت سٹیٹ جو ہے گورنمنٹ سے اگر وہ کمپنیز کے حوالے سے دیکھیں اگر کچھ میجر کوئی بڑی چیز پہ اگر سینکشن پڑتا ہے تو یہ جو ہے بہت بڑا پرابلم ہو سکتا ہے کھتے میں اس طرف تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ نورتھ کوریا کا چیلنج جو ہے وہاں پہ سب سے زیادہ امپورٹن ہے کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ نورتھ کوریا ابھی بھی جو ہے وہ سٹیبل نہیں ہے مطلب انسٹیبل جو ہے کانٹری ہے اور پلس وہاں پہ جو ان کا چل رہا ہے یو ایس کے ساتھ جو پرابلم ہے وہ پرابلم کنٹینیو رہے گا انٹل و انلیس کوئی جو ہے اس کو دونوں ٹیبل پہ آتے نہیں اور ایکسپیکٹڈ تو نہیں لگتا کہ دونوں ٹیبل پہیں گے لیکن یہ ہے کہ وہ جو کھتا جو ہے وہ تھوڑا سا ڈینجر زون میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہاں نورتھ کوریا کی طرف سے کچھ بھی ایسے سٹیٹمنٹ آتا ہے آپ دیکھیں کہ ورلڈ جو ہے مارکٹ جو ہے کافی اس پر امپیک کرتی ہے پلس سٹاکس آپ دیکھتے ہیں سیف ایون میں جو گولڈ ہو گیتا ہے سپیشلی اور دوسری کرنسیز وغیرہ جو سیف ایون آج کل بنی ہوئی ہیں وہ فورن سرچ کرتی ہیں تو جس کی وجہ سے نورتھ اگر آپ اوورال وہاں دیکھیں کہ وہ سیکٹر ایسا ہے کہ وہ اگر کنٹری اگر تھنڈا ہو جاتا ہے وہاں پہ جو ہے ایکنومک جو ہے پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو چیلنجز سے سارے تقریباً اوورال مین تو یہی سے بلونگ کرتے ہیں وہ پھر ختم ہو سکتے ہیں اگر یہاں کام ڈاؤن نہیں ہوتا تو پولیٹیکلی مسئلہ ہاں پہ رہتا ہے ٹھیک ہے آہ ادنان صاحب ہم بات کر رہے تھے کہ یو ایس اور پاکستان کے ریلیشنشپ کی خطے میں ٹریڈنگ بہت متاثر ہو سکتی ہے ایک سپورٹس ہمارے ڈیپینڈنٹ ہیں کچھ ایمپورٹس بھی ہیں آل موسٹ تو وڈیو تینگ کہ اس طرح کے بیانات جو ٹرامپ نے دیے خطے میں پاکستان کی معیشت پر کیا اثر ڈالیں گے دیکھیں اگر ہم اوورال بات کریں تو پچھلے کو تقریباً آٹھ مینے سا ہم دیکھیں آٹھ مینے سا اگر ہم دیکھیں جب سے ٹرمپ آئے ہوئے ہیں جب سے اگر ہم دیکھیں پاکستان اور امریکہ کے ہمیں اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی تعلقات اچھے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے تھے بس ہوبامہ کبھی جب آخری اگری کو چھے آٹھ دس مہینے رہ گئے تھے تو انہوں نے بھی پاکستان کو کافی تھوڑی سی پالیسی انہوں نے اپنی تھوڑے سے بیانات تھوڑے سکت کرنا شروع کر دیئے تھے تو اگر ہم یہ کہیں کہ پاکستان نے فورسی کیا ہوتا ہے تو آف کورس فورسی تو تھا کہ یہ آگے چل کے expected ہے کہ یہ چیز پاکستان کے اوپر شفٹ ہو سکتی ہے تو پاکستان نے بھی اپنی پالیسی کو شفٹ کیا ہے اور پلس جو ہے وہ چائنا کی طرف اور یورپ کی طرف بھی وہ کافی کوشش کر رہے ہیں پاکستان جو ہے تو یہ اور پلس رشیہ کی طرف بھی آپ نے دیکھا کہ دو سال تین سال کے اندر ہم رشیہ کی طرف بھی کافی جا رہے ہیں انویسمنٹ کے لئے کافی ان کو انوائیڈ کر رہے ہیں یہاں پہ تو یہ بھی چیز ایک چینج ہو رہی ہے پاکستان کی دیکھیں آپ پالیسی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آج صبح ہے کل رات آج رات کو ہی چینج ہو گئے پالیسیز پالیسیز کو شفٹ ہونے میں چینجز لگتا ہے اتنان صاحب میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں پاکستان کے مارکٹ کے لئے بہتر آپشنز کیا ہو سکتے ہیں ایسا اسٹریٹ جس میں پاکستان اپنی ٹریڈنگ ایکٹیویٹی تھروڈ اور ایکسپورٹ جاری رکھے انفارچنیٹ خطے میں جو ہمارے نیبرز ہیں ان کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے نہیں جو سب سے بہتر ڈرو بیک ڈس ایڈوانٹیج اور گیپ ہے ہمارے ایکنومی میں ایران دیکھ لیں اغوانستان دیکھ لیں بھارت دیکھ لیں بنگلہ دیج دیکھ لیں تو یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے what do you think neighbors کے ساتھ ساتھ اور کون سے countries ہیں جس سے پاکستان benefit ہو سکتا ہے کون سے good options پاکستان کی بک میں available ہیں دیکھیں پاکستان کے اگر ہم اور آل اگر انٹرنلی بات کریں تو ہمارے کچھ sectors تو ایسے ہیں جو untapped ہیں بالکل especially آپ دیکھیں اوٹو سیکٹر بھی اگر ہم دیکھیں بہت limited size ہے information technology کی ہماری جو ہے یہاں پہ بہت زیادہ خفض ہے جو ابھی پورا نہیں اور need ہے پاکستان کی تو وہ بہت ساری چیز ہے اسی ہے جو untapped ہے پاکستان کی market آپ internationally بھی investors recognize کرتے ہیں کہ untapped market ہے اگر tap کرنے جاتے ہیں تو یہاں پہ investment opportunities پاکستان میں جو ہے comparatively ہمارے neighbors ٹھیک انڈیا میں وہ ٹھیک ہے بڑی economy ہے بڑا country ہے لیکن اب جو پاکستان کی market جو اوپر آ رہی ہے region میں overall جو ان کا rise آیا ہو ہے اور پلس جو وہاں پہ investment requirement ہے تو یہ need کو سب دیکھتے ہیں لیکن بس یہ دو problem آجاتے ہیں ایک تو سب سے major impact ہمارے ہیں ڈالا جاتا ہے security کا لیکن اب وہ بھی آرام آرام سے تقریباً جو ہے threat ختم ہوتا جا رہا ہے security کا بھی ہے بہت زیادہ اب آپ دیکھیں کہ شاید cricket team کے حوالے سے بھی دیکھ کرکٹ وغیرہ بھی دور ہے تو یہ چیزیں اچھی رہتی ہیں پاکستان کے حوالے سے یہ بات ہے تو اس میں تو کوئی ڈھکی چھو بھی بات نہیں ہے پاکستان کے کرکٹ تفاہ کرنے میں بھارت کا سب سے بڑا ہاتھ ہے تو اگر یہ ریوائی ہو رہی ہیں چیزیں تو آرام آرام سے ریوائی ہو گی اور پلس انٹیپ مارکٹس ہمارے ہیں بہت ساری ایسی ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ آئل کا بھی سیکٹر آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ جو ہے انٹیپ مارکٹ یا بھی گیس کا سیکٹر ہے جو پوری دنیا میں مشہور کمپنی ہے پاکستان کی مارکٹ کا اس نے رخ کیا ہے ادنان صاحب بات یہ ہے کہ ہم ایکسپورٹرز کو انسینٹیف کیسے دیں گے دیکھیں جی انڈرسٹیز کی بات ہوتی ہے کاروبار کرنا اگر آپ بھی چاہیں گے تو آپ کا مارجن پر کام نہیں کریں گے کوئی بیوخوف ہوگا جو مطلب بھی ایک کروڑ روپیا یا ایک پدس روپے لگا کر اس کو نقصان اٹھانا پڑے میں چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں کہنے کا مقصد یہ کہ اگر واقعی آپ ملک کے ساتھ سنجیدہ ہیں ایکسپورٹرز کو آن بروٹ لیجئے میٹنگ بنگلہ دیش اور بھارت کی مارکٹ کم پیسے میں ایکسپورٹرز کو ویلکم کر رہی ہیں یہ بڑا بیٹ سائن ہے پاکستان کے لیے دیکھیں ہمارے ہاں اگر ہم دیکھیں تو دو تین فیکٹر جو ہے بڑے ایمپورٹنٹ ہے ایک تو انرجی جو ہے ہمارے ہاں تھوڑی سی اس کمپیرٹیبلی ریجن جو انڈیا پلس بنگلہ دیش ہے وہ تھوڑی سی مہنگی پڑتی ہے پلس لیبر کاؤز بھی تھوڑی ہمارے ہاں زیادہ ہے اس کمپیرٹیبلی بنگلہ دیش زیادہ ترہ ہم دیکھیں تو یہ چیزیں اگر ہم ایکسپورٹرز کے اور یہاں پہ پاکستان میں بہت سارے سیکٹرز ایکسپورٹ کے غالے سے ایسے ہیں جو ریفارمز وہاں پہ ضرور ہوتے ہیں ریفارمز فیکس ریفارمز کی بہت زیادہ ضرور ہوتے ہیں اگر ٹیکس ریفارمز وہاں پہ آتے ہیں پلس ان کو سبسیڈیز وغیرہ ہے کوئی ایکسپورٹرز کو دی جاتی اور یہ دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے کہ گورنمنٹ کچھ چیزیں اناؤنس کرتی ہے لیکن اس کو فالو نہیں کیا جاتا ان کی شکایت یہی رہتی ہے ایکسپورٹرز کی کہ آپ کوئی پیکیج اناؤنس کرتے ہیں کرتے ہیں اس کو فالو آپ نہیں لیا جاتا اس کی ڈیسبرسمنٹ نہیں ہوتی ہے کچھ چیزیں سبسیڈی کے حوالے سے بھی دیکھیں اس کی بھی ڈیسبرسمنٹ میں ٹائم لگ جاتا ہے تو یہ ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ہم یہی پہ ہالٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ ہماری پیمنٹس ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں گورنمنٹ سے ہم کوئی انسینٹیو ایکسپیکٹ کرتے ہیں تو یہ چیز نہیں ہمارے لیے ہوتی فیزیبل نہیں رہتی کہ اگر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی چیز نہیں ہوتی تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے پلس تھوڑا سا پاور کبھی ہے کہ ہمارے پاور جنریشن اینرڈی دیکھیں وہ آرام آرام سے اگر ہم یہ بھی چیز چیک کریں تو ہماری اینرڈی کمزمشن یہ ہے آرام آرام سے ٹھیک ہے بر تو رہے لیکن ہم پروڈکشن بھی ہم اینرڈی پہ کام نہیں کر رہے بر رہی ہے پلانٹس لگ رہے ہیں اگر میں آپ کوئی کہا کہ دیکھیں کوئی بھی ایسی چیز ہوتی ہے پولیسی آپ کو رات و رات چینج نہیں ہوتی اگر پاور پلانٹ بھی لگتے ہیں تو آپ کو اس کے لئے بھی ٹائم دینا پڑے گا پلس ڈیمز بنانے پڑے گے جس سے آپ یہ سکتے کہ سستی بجلی آپ کو ڈیمز کے ثروف پلس آپ یہ دیکھیں کہ آج کل اس پہ بھی کام شروع ہو گیا ہے تو یہ چیزیں اگر تھوڑا ٹائم لگے گا اگر یہ چیزیں ہوتی ہیں اور پلس ہمارے سب سے زیادہ ایمپیک یہ پڑ جاتا ہے کہ پولیٹیکلی ہنڈ سرٹینٹی جو ہمارے کنٹری میں رہتی ہے اور پلس ہمیں جو انٹرنیشنلی فیس کے نہیں پڑتی یہ ہماری جو ہے آرائٹ تھانگیو سو مچ ادنان صاحب آپ نے وقت نکالا سب سے پہلے وزنس پلس میں آ پایا اور آپ نے بہت بتر طریقے سے مارکٹ اور انٹرنیشنل مارکٹ کو ڈسکس کیا اور اب کچھ بات کریں گے ہم کوموڈیٹیز کی آئل کا ریٹ آپ کو ایک بار پھر بتا دیں فورٹی ایٹ پائنٹ سوئی سیون پر ہے نیٹ گیس ٹو پائنٹ نائن ٹو ون پہ ہے گول جو ہے ون تھاؤزن ٹو نائن ٹی پہ ہے سیلور سیون ٹو پہ ہے ویڈ فورٹی پر ہے اور جو کاپر ہے ٹو پائنٹ نائن پر ہے ویل اس پر مزید آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے ٹپس آف دے ڈے میں ایک بریک لیں گے بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں بزنس پلس کے ساتھ رہیے موسیقی